مدینہ شریف جام الفتب جام الفتب جام الفتر اپنا دیوہ نہ بنا دو یا رسول 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 میری قسمت کو جگہ دو یا رسول میری قسمت کو جگہ دو یا رسول ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول خواب میں خواب میں تشریف لاکر ایک بار خواب میں تشریف لاکر ایک بار دید کا شربت پیلا دو یا رسول دید کا شربت پیلا دو آگے سے پیچھے لکھ سارے کہیں دید کا شربت پیلا دو یا رسول دید کا شربت پیلا دو یا رسول آگے بیمار تیرے اے طبیب جو یسرف سے مدینہ بنائے میرے آقا کے قدم مبارک کی برکت تھی جو بیماریوں کا شہر تھا وہ شفا کا شہر بن گیا آگے بیمار میرے اے طبیب دو شفا اے کام ملا دو یا رسول دو شفا اے کام ملا دو یا رسول امر بھر تیری سناخ خانی کرو امر بھر تیری سناخ خانی سنو امر بھر تیری سناخ خانی کرو رسول ہر رکاوٹ کو ہٹا دو یا رسول ہر رکاوٹ کو ہٹا دو یا رسول سناخ کہو سبحان اللہ بہت ہی پیارا شیئر اللہ حب جو پڑھ رہا ہوں فرماتے ہیں بخش دے گا ہر خطا میری خدا خدا بخش دے گا ہر خطا میری خدا تمہ ذرا لب کو ہلا دو یا رسول 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 چاند کو انگلی سے مہد پاک میں لوگ کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے بچپن کا یہ معاملہ ہے کہ چاند کھلونا ہے اور وہ ہیں بھی جولے میں آج کل کا بچہ ٹوئی سے کھیلتا ہے میرے آقا کا تو جو چاند تھا وہ ٹوئی تھا آئے ہاں ہاں شاہر نے بڑا کمال لکھا فرماتے ہیں چاند کونگلی سے مہد پاک میں جس طرف چاہو جھکا دو یا رسول جس طرف چاہو جھکا دو یا رسول سوئی مل جاہے اندھیرہ بھی ہو گئے تم جو آ کے مسکرہ دو تم جو آ کے مسکرہ دو یا رسول وہ کبھی بھی اٹھ نہیں سکتا جسے لوگ کہتے ہیں ہم بہت پریشانے ہمارا جو برابر والا ہے نا وہ اپنے عقیدے پر نہیں آتا عقیدے پر کیسے آئے گا جب مہور لگ جائے گی تو ایک گستاخی کرو گے نا محشر کے لئے اتنا بڑا اس کا وہ ہوگا نا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے اللہ اکبر آج کا لوگ نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہاں سے ہے ہاں یہ ہمارے اپنی غلطیاں تو ہیں لیکن سرکار کی نظر سے مترگئے ماذا اللہ اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے تو آپ سوچیں آپ کا کیا حل ہوگا یہ وہی لوگ ہیں جو صرف بگ بگ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہور لگا دیتا ہے پھر ان کو باتیں بھی اثر نہیں کرتی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہم سنتے گئے تو یالدہ ایسا ہوا بولے تو ہر وقت بولتا رہتا ہے ہمیں لگتی وہ بات بہت عجیب کیونکہ اس کے دل میں تو نکل گیا نا سب کچھ تو بات یہ ہے کہ کیسے نکلا تو شاعر کہتے ہیں وہ کبھی بھی اٹھ نہیں سکتا جسے تم نگاہوں سے گرا دو یا رسول 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 یا رسول تم نگاہوں سے گرا دو یا رسول یا رسول تم نگاہوں سے گرا دو تم نگاہوں سے گرا دو